بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم جو ہے وہ چپٹر نمبر 11 کریں گے فرس ٹیٹ کی میت کا جو پچھلے لیکچرز ہم نے کی ہے ہم سوک ان کی انڈرسٹیننگ آپ کو ہوگی ہوگی ویسے تو ہماری جو لیکچر سیریز ہے وہ ابھی چپٹر نمبر 4 پہ ہے لیکن کچھ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ تھی کہ ہمیں چپٹر نمبر 11 اور چپٹر نمبر 13 میں تھوڑے سے پرابلم آ رہے ہیں تو ان کو پہلے آپ کور کریں پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو اپنے بچھلے جو ہماری لیکچر سیریز چال رہی تھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے تو چپٹر نمبر 11 جو ہے وہ چھوٹا سا چپٹر نمبر 11 پورا کور ہو جائے گا اور آپ کا پیپر بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا اس میں جو بھی آپ کو کنفیجن ہے وہ ہم جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چپٹر نمبر 11 ہمارے پاس ہے ترگومیٹرک فنکشنز اور گرافز ٹھیک ہے تو ہم نے ترگومیٹرک فنکشنز جو ہے وہ آپ کی پوری ترگومیٹرک ہے چپٹر نمبر 9 سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں سے آگے آن ویڈ آپ کے سارے چپٹر جو ہے وہ انہی فنکشنز کی اوپر ہے جس میں سائن کاؤز اور ٹین کو سیکنڈ کاؤٹ یہ سارے فنکشنز جو ہے وہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں چپٹر نمبر 11 جو ہے وہ اس میں دو امپورٹن چیزیں ایک تو آپ کو ایک ٹیبل دیا ہے آپ کے پاس ڈومینز اور رین جو ہے وہ فنکشنز کی جنہی کی جتنے بھی آپ کی ترگومیٹرک فنکشنز ہیں ان سب کی ڈومینز اور رین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اور دوسری جو امپورٹن چیز ہے وہ ایکسرسائز 11.1 ہے ایکسرسائز 11.1 میں سے آپ کے شارٹ کوسٹنز آتے ہیں تو اس ایکسرسائز کو اپنے لازمی طور پر جہا وہ کرنا ہے میں آپ کو اس کے کوسٹنز سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیجن نہ رہے تو ڈومینز اور رینج کے لیے آپ کو پاس ایک ٹیبل دیا ہوگا میں آپ کو ٹیبل دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ کی بک پہ جو ہے وہ چپٹر نمبر 11 کی پیج نمبر 39 339 کی اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں آپ کو سارے فنکشنز کی جو ڈومینز اور رینج ہیں وہ ساری دیمی ہیں ٹھیک ہے کہ اگر فنکشن آپ کے پاس وائی کوسٹو سائن ایکس ہے تو اس کی ڈومین جو ہے وہ کیا ہے اور ڈومین اور رینج کے بارے میں ہم نے چپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھا تھا کہ ڈومین جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی آپ کو ایکسائٹ دیا تو اس کی جو فرسٹ ویلی ہوتی ہے وہ آپ کی ڈومین ہوتی ہے اور جو سیکنڈ ویلی ہوتی ہے اس کو آپ رینج کہتے ہیں اس کی ڈومین کی اور رینج کی دیکھی تھی تو ابھی یہاں پہ فنکشنز ہیں ٹھیک ہے ٹرگومیٹک فنکشنز ہیں تو ان کی ڈومین اور رینج ان کو اگر گرافیکلی دیکھا جائے تو یہ جو ہاں وہ انفیلیوٹی ٹامز تک ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں مطلب ان کی ڈومین اور رینج جتنا بڑا ان کا پیریڈ ہوتا جائے گا جتنا اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے جائیں گے اسی طرح سے اس کی ڈومین اور رینج بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی جائیں گی تو یہ ایک ٹیبل ہے اس کو بس آپ نے سرسی سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اس میں کوئی اتنے زیادہ خاص چیز نہیں یہ سارے تقریباً ایک جیسے ہی فنکشنز ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر رینج ڈومین کی بات کی جائے تو سائن ایکس کاؤز ایکس ٹرینج ایکس کاؤٹ سیکن اور کو سیکن تو ان کی اگر آپ جو ہے وہ دومین دیکھیں تو وہ آرموست سیم ہے یعنی کہ سارے فنکشن جو ہے وہ ویری کرتے ہیں نیگٹیو انفینیٹی ٹو پوزیٹیو انفینیٹی تک یعنی کہ جتنا بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہے جتنے بھی ویلیوز اس میں لینا چاہے وہ ساری کی ساری ہم لے سکتے ہیں جس جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ دہان رکھنا ہوگا کہ کہیں پہ بھی آپ کی جو ڈیویجن ہے وہ زیرو پہ نہ ہو مطلب زیرو کو کسی بھی ٹرم کی اوپر آپ ڈیوائیڈ نہ کر رہے ہوں کیونکہ یہ جو ہے وہ میٹس کے رولز کی خلاف ہے تو جسٹ ان میں کچھ یہ کنڈیشنز ہے کہ سائن ایکس کی اور کاؤز ایکس کی تو بلکل سیم ہے یہ مائنس انفینیٹی تو پوزیٹیو انفینیٹی تک جاتے ہیں دونوں اور ان کی رینجز بھی بلکل سیم ہے مائنس ون ٹو ون اور مائنس ون ٹو ون ٹھیک ہے ان کی رینج ویری کرتی ہے اور ٹینج کی جو ہے وہ باقی سیم ہے یعنی کہ مائنس انفینیٹی تو پوزیٹیو انفینیٹی تک جاتی ہے جیسے اس میں ڈیفرنس یہ ہوگا یہاں پہ جو سائن اور کاؤز اس میں ریال نمبر مطلب جتنے بھی نیچرل نمبرز ہیں وہ سارے کے سارے یوز ہوتے ہیں ان سارے فنکشنز میں جو ٹینج ہے یعنی کہ سائن اور کاؤز مین فنکشنز ہوتے ہیں اور سائن اور کاؤز کو یوز کر کے ہم سائن ایکس ڈیفرنس کیجائیٹ بھی سائن سائن ای اپنے کوئز آگر سائن وہ سے سائن ہوتے ہیں اس طرح سیکنڈ او وعد اوز آگر سائن ہوتا تو یہ سارے جو فنکشنز ہیں یہ انہی سے بنتے ہیں جانسے پر ان کی جوڈووان ہے وہ جو ہے وہ انٹیجر سے بلاؤنگ کرتی ہے اکی یہاں پہ x جو ہے وہ نورٹس ایکویڈ تو 2and پلس وان اوار ٹو ٹو پائے کے ہوگا اور باقی جو اس کی ٹام ہے وہ سیم ہے جسٹ کنڈیشنز آپ نے یہاں پہ یاد رکھ رہی ہیں ٹین کی اور سیکنڈ کی سیم ہے اور جب کا قوٹ ہے اور کو سیکنڈ ہے کیونکہ یہ بھی ایک دوسرے کے انوارس ہیں تو ان دونوں کی سیم ہوگی اور قوٹ کی اور کو سیکنڈ کی جو ہے وہ سیم ہوگی تو یہ ایکس نارٹ اس ایکول ٹو این پائی اس میں ہیں اور باقی یہ جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو اس کی رینجز ہیں وہ بھی سائن کی اور قوز کی بلکل سیم ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ٹینج کی جو رینج ہے وہ مائنس انفینیٹی تو پوسٹیو انفینیٹی جسٹ اس میں وائی آجے گا میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ جو فنکشن ہوتا ہے فرسٹ کریں یہاں پہ ایک سامنے لیا ہے تو وہ ڈومین میں آجے گا جو سیکنڈ نمبر ہوگا وہ آپ کا رینج میں آجے گا تو یہاں پہ اپنے وائی کو لے لیا ہے اسی طرح سے نیکسٹ آپ کے پاس قوٹ کی بھی رینج جو ہے اس کی کیا ہوگی اس کے بعد جو most important چیز ہے exercise 11.1 میں جو ہم نے کرنی ہے وہ ہمارے پاس ہے periods ٹھیک ہے کہ جتنے بھی آپ نے trigonometric functions پڑھے ہیں ٹھیک ہے ان کے periods کے ہیں کہ آپ نے انگرز تو دیکھیں کہ sin 30, cos 30, tan 30 اور اسی طرح 160, 180 تو یہاں پہ ہے کہ periods کیا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی trigonometric functions ہیں all the six trigonometric functions repeats their value for each increase are the decrease of two pi in theta یعنی کہ ان کے values جو ہاں وہ change ہوتی رہتی ہیں تو main جو ہے وہ اس میں ہم two and pi جو ہے وہ add کرتے ہیں اور اب اس کا period کی جو definition اب وہ کیا ہے کہ the period of the trigonometric function is the smallest positive number یعنی کہ یہ ایک ایسا number ہوتا ہے smallest positive number ہوتا ہے جس کو اگر ہم اس کے given angle میں add کرتے ہیں تو value پھر بھی جو ہے وہ آپ کی same رہتی ہے تو یہ آپ کے پاس period کی definition ہے اب آگے جو ہاں وہ ہمارے پاس examples بھی ہیں اور جو ہمارے trigonometric functions ہیں ان کے ہم نے periods بھی جو ہے وہ یہاں پہ دیئے میں کہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے سائن کا cause کا اور تینج کا کو سیکن کا اس طرح سے جو ایک دوسرے کے ریسے پروکل ہوں گے ان کا جو period ہے وہ سیم ہوگا اور sine کا cause کا کو سیکن کا اور سیکن کا ٹھیک ہے ان کے سیم ہوں گے اور caught کا اور تینج کا جو ہے وہ سیم ہوگا تو یہاں پہ جو ہے وہ sine کا اور cause کا یہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں سائن کا جو period ہے وہ 2π ہے اسی طرح cause کا period بھی 2π ہے آپ نے یاد رکھنے ہوں گی یہ آپ کے پاس چاروں periods ہیں 2π ہے جو ہے وہ cause کا بھی period ہے 2π ہے آپ کا sine کا بھی ہم نے پیچھے دیکھ لی ہے اس کے بعد سیکن کا بھی period جو ہے وہ آپ کے پاس 2π ہے اس کے بعد سیکن کا period بھی 2π ہے اور caught کا اور تینج کا جو period ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا صرف π ہے ٹھیک ہے باقی تینوں جو آپ کی اچھے main آپ کے ہیں جو functions ہیں cause, sine, cosecant, cosecant, caught and tan تو چار terms جو ہیں وہ آپ کے پاس sine, cause, cosecant and secant ان کا جو period ہے وہ آپ کے پاس 2π ہے اور caught کا اور تینج کا جو period ہے وہ π ہے یہ آپ نے جو terms ہے وہ یاد رکھنی ہے اب آگے exercise دیکھ لیتے ہیں exercise is important ہے اس میں سے short question آپ کا لازمی طور پر جو ہے وہ آتا ہے باقی جو اس کے آگے exercise 11.2 ہے وہ important نہیں اس کو ہم نہیں کریں گے اس میں سے کوئی بھی question جو ہے وہ آپ کا نہیں آتا تو آپ just 11.1 کو کریں اور بس ان periods کو آپ یاد رکھ لیں اور اس پورے chapter میں سے کچھ بھی اس طرح کی important چیز نہیں ہے یہ کرنے والی find the period of the following functions ان functions کے ہم نے periods find کرنے ہیں جسے sine 3x ہے تو ہم نے definition یہ پڑھی ہے کہ میں آپ کو یہاں پر فارمولا ایک دکھا دیتی ہوں اس طرح کر کے آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں آپ کا فارمولا آپ یہ لکھ سکتے ہیں f of x is equal to f into x plus p p کا مطلب ہے period کہ جو بھی ہمارے پاس f of x دیا وہ ہوگا اس کے period کو اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے یہی ہم نے definition پڑھی ہے کہ period is the smallest value which is added into the function and the answer will remain same تو یہاں پہ period کو just ہم نے کیا کرنا ہے add کرنا ہے اور آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فارمولا آپ اپنے mind میں رکھ لیں کہ جو بھی function آپ کو دیا وہ ہوگا اس میں آپ نے جو آپ کا period ہوگا یعنی کہ آپ کا sign ہے cause depends کرتا ہے کہ آپ کو کونسا function دیا ہے اس کے according آپ نے periods ایڈ کر دینا ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے سائن 3x اس کا first question ہے اس میں سائن 3x دیا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ سائن کا period ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 2pi تو یہ آپ نے mention کا دینے period of sign x is 2pi اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں f of x plus p ہے سائن 3x میں ہمارا period ہے وہ add ہو جائے گا 2pi اب next trick ہے یہاں پہ جو آپ کا given function ہوگا اس کے ساتھ جو بھی number دیا وہ ہوگا اس کو اپنے common لینے یا یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ جو x ہے اس کو اپنے یہاں پہ اکیلا کروانا ہے یا empty کرنے اس کے ساتھ کوئی بھی جو number ہے اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے variable number نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ مرپس 3 تھا 3 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تب بھی common لینے اگر 3 اس کے نیچے divide ہو رہا ہوتا تب بھی common لینے اب common تو ویسے ہم ایسے لیتے ہیں کہ دونوں time میں جو چیز common ہوتی ہے وہ لینے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ہر حال میں لینے اگر common ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی تو کیا ہوگا کہ جہاں پہ اگر اس function کے ساتھ جہاں پہ x کے ساتھ اگر 3 multiply ہو رہا ہے ہمارا تو جو second اس کا function ہوگا اس کے نیچے divide ہو جائے گا اگر اس کے division میں ہمارے پاس 3 دیا ہوئے تو اس کے ساتھ جو second یہاں پہ value دی ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ number multiply ہو جائے گا یہ چھوٹی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ اب چونکہ 3 x کے ساتھ multiply ہو رہا تھا 3 کو ہم نے common لیا اندر ہمارے پاس x plus 2 pi over 3 یعنی کہ 3 کو ہم نے یہاں پہ divide کر دیا اب یہ جو second چیز بچے گئے یہاں پہ ہمارے پاس اس second چیز کو ہم کہیں گے کہ جو given question ہمارے پاس دیا ہوئے اس question کا جو period ہے وہ ہمارے پاس دیا ہے تو ہم نے یہ نیچے statement دے دینی ہے کہ 2 pi over 3 is the period of sin 3 x تو سارے question same to same آپ نے اسی طریقے سے کرنے جسے یہ آپ نے یاد رکھنے x plus p f of x plus p جو بھی function دیا وہ کو اس کے period کو آپ نے add کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے common لینا ہے باقی question بھی one by one کر کے ہم سارے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی confusion نہ رہے کسی بھی question میں اس کے بعد second question ہمارے پاس cos 2x تو اسی طرح سے same جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے یہ چیز رات رکھنی ہے f of x is equal to x plus p تو یہاں پہ ہمارے پاس x جو ہے وہ 2x دیا ہوئے یہاں پہ تو simple آپ نے 2x plus 2 pi لکھ دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں سے 2 کو ان دونوں میں سے جہاں پہ تو دونوں میں سی میں تو simple آپ کا یہاں پہ آپ نے 2 کو common لیا اندر x plus pi رہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ pi جو ہے وہ cos 2x کا period ہے next آپ کے پاس ہے tan 4x we know that the period of tan is pi ٹھیک ہے جہاں ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ tan کا period ہمارے پاس pi ہوتا ہے اب tan 4 pi 4x plus pi ہم نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جہاں یہاں پہ amy confusion کے لئے لکھا ہے یہاں just this step آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد 4 کو آپ نے باہر نکال لینا ہے اب 4 جہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو pi کے نیچے divide ہو جائے گا تو 4x جو ہے اس کا period ہمارے پاس کیا آ جائے گا pi hour 4 آ جائے گا next آپ کے پاس ہے cot pi hour 2 cot کا period ہم نے دیکھا ہے pi ہے simple cot pi hour 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے پلس جو ہے وہ pi کر دینا ہے x hour 2 میں pi کو پلس کر دینا ہے next آپ نے یہاں پہ اس کا LCM ڈے لینا ہے x plus 2 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 pi divided by 2 اس کے بعد next جا اس طرح کر لیں کہ simple آپ یہاں سے 2 کو common لیں میں یہاں پہ دوبارہ اس کو کر دیتی ہوں یہ ہمارے پاس ہے cot x hour 2 plus pi ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس 2 کو common لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب 2 کو ہم common لیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا cot whenever 2 common آ جائے گا اندر ہمارے پاس رہ جائے گا x اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ divide میں common ہم لے رہے ہیں تو پھر اس 2 کے ساتھ کیا ہوگا جہاں پہ multiply ہوگا تو plus 2 pi ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس simple یہ والا جو ہے یہ 2 pi اس کا آپ کا period آ جائے گا جو دیکھیں cot x over 2 کا period کے آگے 2 pi آگے اس طرح اسی طرح ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے simple step آپ نے 2 یاد رکھنے ہیں اور اسی طرح سے سارے questions کو کرنا ہے اس کے بعد next step آپ کے پاس ہے sign x over 3 اس میں بھی same آپ نے یہی steps کو follow کرنا ہے sign x over 3 میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے 2 pi کو ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی same جو ہے وہ اپنے 1 over 3 کو common لینے ساتھ میں sign آجائے گا common آگیا اندر ہمارے پاس کیا رہ گیا یہاں پہ x اور plus یہاں پہ جو ہے وہ multiply ہو جائے گا 3 2 کے ساتھ تو 3 2 زرکیا ہو جائے گا 6 pi ہو جائے گا تو اس میں ان کے 6 pi جو ہے وہ آپ کا period آگیا ہے sign x over 3 کا ٹھیک ہے اس کے بعد next cos second pi over 4 ہے cos second کا جو period ہے وہ ہمارے پاس 2 pi ہوتا ہے تو x over 4 میں آپ نے 2 pi کو add کرنا ہے بس یہ simple سے 3 steps ہیں اس میں سے آپ نے 1 over 4 کو comment لیا ٹھیک ہے 1 over 4 کو آپ نے comment لیا اندر آپ کے پاس x اور 4 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 8 pi آجائے گا 8 pi آپ کا period آجائے گا سیکنڈ pi over 4 کا اور اس کی understanding آپ کو ہوگی بس یہ 3 steps آپ نے یاد رکھنے اسی طرح سے یہ سارے questions آپ کے solve ہونے ہیں کوئی اس میں وہ اور مشکل چیز نہیں ہیں بس یہ 2 steps ہیں اور یہ دیکھیں بہت زیادہ repeated question ہے یہ سارے کے سارے آپ نے ان کو اسی طریقے سے کرنا جیسے میں نے آپ کو بتا دیئے جس دو steps ہیں آپ نے سب سے پہلے جیسے اب cause pi over 6 کو یہاں سے پھر ایک دفع میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ہم نے فرمولہ پڑھا ہے f of x is equal to f into x plus p period آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس cause آ رہا ہے sign آ رہا ہے tan جا رہا ہے quote آ رہا ہے just period آپ نے یاد رکھنے تو یہاں پہ ہمارے پاس f جو ہے وہ ہمارے پاس cause ہے cause اور x ہمارے پاس x over 6 ہے اور plus period cause کو period ہمارے پاس 2 pi ہوتا ہے وہ ہم نے کر دیا اب یہاں سے میں نے بتایا کہ یہ first term جو ہے اس کو اپنے یہاں صرف x بنانا ہوتا ہے تو cause 1 over 6 کو مر آ جائے گا 6 is 2 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو x plus 12 pi یعنی کہ 12 pi جو ہے وہ cause pi over 6 کا x over 6 کا جو ہے وہ period آ جائے گا اسی طرح سے یہ سارے question آپ نے کرنے ہیں ان کی understanding آپ کو ہوگی ہوگی اور اگر کوئی بھی confusion ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ ویڈس ایپ پہ contact کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے س وای اور اگر کوئی اٹھے کشیائے ت Gregory کشیائے